مجھے آج بہت خوشی ہے کہ میں دوسری بار آپ کے بیچ میں آ سکا اور اس بار آپ سے کچھ اور ایسی باتیں کرنے کے لیے جو اپنے دیش اور آج کے سماج کی جلوزتیں اور حصتتیوں کے حساب سے بہت آبشک ہیں سب سے پہلے میں آبھارویکٹ کرتا ہوں آپ سبی کا کہ آپ یہاں مستق ہیں دوسرا آبھارویکٹ کرتا ہوں ان سبی سہیوگیوں کا سنستھاؤں کا آگے کے جیون میں بہت آرشک ہوگا یہ تھوڑے دن میں ہمیں سمجھ میں آئے گا جب ہمیں دوسری سوطنکتہ کی لڑی لڑنی پڑے یہ ہمارے جو بزرگ پیڑی کے ناگرک ہیں انہوں نے تو ایک بار ہمیں آزاد کرایا ہمارے بھارت دیش میں دھیرے دھیرے جو پرسکتیاں بن رہی ہیں وہ بھارت کو پھر سے گولام بنانے کی بن رہے ہیں اگر آپ دھیان سے سماچار پتر پہتے ہو ٹیلیویزن میں نیوز دیکھتے ہو تو پچھلے لڑوگ ایک دو پرشوں سے ہر دوسرے تیسرے دن یا سفتہ میں ایک بار ایسی نیوز آتی ہے سماچار آتا ہے کہ بھارت کی پولیس میں کسانوں کے اوپر لاٹی چانچ کیا ان کے اوپر گولیاں چلائیں ان کی جمین چھیننے کی کوشش کی کسان جمین بیجنے کو تیار نہیں ہے تو جمرجستی ان سے جمین چھیننے کی کوشش کی ایسی روج روج خبریں آپ سنتے ہیں کبھی بنگال میں سنگور سے وہ خبر آتی ہے کبھی نمدیگرام سے آتی ہے کبھی مہاراشنو میں پونہ سے آتی ہے تو کبھی اتر پردیش میں گازی آباد سے آتی ہے کبھی اوڑیسا میں بہرنپور سے آتی ہے تو کرناٹک میں کولار سے آتی ہے بھارت کے سبھی راجوں میں بہت تکلیف کی استثیتی بن گئی ہے کسانوں کی جمینیں چھینی جا رہی ہیں اور سرکارے ان جمینوں کو ویدیشی کمپنیوں کو بیچ رہے ہیں آپ کو سن کر آشری ہوگا کہ جو جمینیں کسانوں سے دو پانچ دس روپے سکوئر فٹ میں لی جاتی ہے ویدیشی کمپنیاں اسی جمین کو پندرے ہزار روپے سکوئر فٹ میں بیچتی ہیں ہمارے بھارت دیش میں پچھلے لگوک دیڑ دو برشوں سے بہت بڑے پرمانے پر یہ سلسلہ چل رہا ہے اور بہت کہتے ہوئے مجھے دکھ ہے کہ آج تک کی تاریخ میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھارت کے کسانوں کی لگوک پچیس لاکھ اکڑ جمین پچیس لاکھ اکڑ جمین چھینی جا چکی ہے اور ویدیشی کمپنیوں کو بیچی جا چکی ہے اور یہ جمین میں نے آپ سے کہا پچاس پیسے سکوئر فٹ ایک روپے سکوئر فٹ دو روپے سکوئر فٹ سے لے کر پچاس ساٹھ سو روپے سکوئر فٹ تک لی گئی اور ویدیشی کمپنیوں نے اس کو خرید کر پندرے سے بیس ہزار روپے سکوئر فٹ کا بھاو کر دیا میں نے لوٹ کسانوں کی منافع ویدیشے ہوگا ایسے حالات جب دیش میں بننے سک شروع ہو تو مجھے یاد آتا ہے وہ جوانہ جب ہیست انڈیا کمپنی بھارت کے کسانوں سے جمینیں چھیلتی تھی اور ہیست انڈیا کمپنی انگریجی کمپنیوں کو وہ جمینیں بیچتی تھی ایک انگریج ادکاری اس دیش میں آیا تھا سن 1890 کی گھٹنا ہے سن 1890 میں ایک انگریج ادکاری آیا تھا اس کا نام تھا ڈالہوزی ڈالہوزی نے بھارت دیش میں گورنٹ جرنل بننے کے بعد ایک کانون بنایا اور اس کانون کا نام رکھا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ جمین ادگرہن کرنے کا کانون یا جمین چھیلنے کا کانون اس لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کو 1890 میں ڈالہوزی نے بنایا 1894 سے یہ کانون بھارت پر لاغو ہو گیا اور 1894 کے بعد انویس سو سہتالیس تک لگاتار لگوک دیور سو برشوں تک اس دیش کے کسانوں کی جمینیں چھینی گئیں پوری کی پوری جمینیں انگریجوں کے ہاتھ میں چلی گئیں بھارت کے کسان جو خیت کے مالک تھے جو سمپتی اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے وہ بھارت کے لوگ پوری طرح سے انگریجوں کے غلامی میں چلے گئیں اور آپ کو سن کر افشری ہوگا کہ انگریجوں کی سرکار میں جو جمینیں چھینی وہ آزادی کے بعد 1948 میں یا اس کے آگے کے برشوں میں کسانوں کو واپس دینی چاہیے تھی وہ بھارت کی سرکار میں آج تک واپس نہیں کی وہ آج بھی انگریجوں سے چھینی ہوئی جمین بھارت سرکار کے کبجے میں آئی بھارت سرکار میں اس کو اپنی سمپتی بتانا شروع کرتے اس دیش کی سرکار کے پاس جتنی بھی جمین ہے وہ درباگے سے 1947 کے پہلے انگریجوں دوارہ چھینی گئی ہے اور بھارت کے لوگوں کو پنچت کیا ہے مجھے اب اس سے بھی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ جتنی بربرتہ اور کرونتہ سے انگریجوں کی سرکار جمینیں چھینتی تھی اس سے بھی زیادہ بربرتہ اور کرونتہ سے اب بھارت کی سرکاریں جمینیں چھین گئی اب تک میں ایسا مانتا تھا کہ بھارت دیش میں یہ جو کمیونسٹ پارٹی ہے یہ جو کسانوں کی بات کرنے والی پارٹی ہے مزدوروں کی بات کرنے والی جو پارٹی ہے اس کمیونسٹ پارٹی نے بھی اپنا اصلی چہرہ آپ دکھا دیا ہے اور پتا چل رہا ہے کہ وہ کتنے کسان کے بیرودی ہیں اور کتنے مزدوروں کے بیرودی ہیں ننڈی گراؤن کے ایک کسان جمین بیچنے کو تیار نہیں ہے کمیونسٹ سرکار وہاں کے بکھی منتری اپنی پولیس کو جیسے جنرل ڈائر آدیش دیتا تھا جلیہ والا باگ میں ایسے کمیونسٹ سرکار اپنی پولیس کو آدیش دے کر کسانوں کو مربا رہی ننڈی گراؤن میں سیکڑوں کسان پچھلے چھ مہینے میں مرے ہر بار پولیس سے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے ہر بار گولیاں چل رہی ہیں اور میرا پرات کسان ہو رہا ہے سنگور میں بھی وہی ہو رہا ہے دھنتی گراؤن میں وہی ہو رہا ہے میرا تو ہردہ ہے کام گیا یہ سمجھ کر جان کر سن کر کمیونسٹوں کی سرکار بھی اتنی نردئی ہو سکتی ہے سی پی ایم سی پی آئی والے جو اپنے آپ کو جن سامننے کا نیتا مانتے ہیں جن سامننے کا اپنے کو نزدیک ہی مانتے ہیں وہ لوگ کی قرورتہ اور نکرستتہ کی پراکاشتہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ اندادند بولیاں چلا کر لوگوں کو پروایا جاؤں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا کمیونسٹ کی سرکار ہو کیا کسی دوسری پارٹی کی سرکار ہو وہ اب کسانوں کی سرکاریں نہیں رہ گئی ہیں وہ بڑے بڑے پونچی پتیوں کی ادیوک پتیوں کی یا دلالوں کی سرکار بن کر ہمارے سامنے آئی ہیں نرنی گرام کی جمین چھینی جا رہی ہے انڈونیشیا کی ایک کمپنی کے لئے انڈونیشیا کی ایک کمپنی بھارت میں آگر کوئی کارکھانا لگانا چاہتی ہے اس کے لئے ان کو ہزاروں اکڑ جمین چاہیے تو وہ جمین چھینی جا رہی ہے کسانوں سے اور دکھ اس بات کا ہے کہ وہ جمین پر تین فصل ہوتی ہے چاول کی تین فصل ہوتی ہے وہ جمین چھین کر ادیوک کے لئے دی جا رہے ہیں کسان بچارے کمزور بجبور اسنگڑھیں لانیوں کے لانیوں کے گولیوں کے شکاروں ایسا مابان پورے دیش میں بن رہا ہے میں آپ سبھی ناغرکوں کو بھیدھتی کرنے آیا ہوں یہ کہ آپ اس بات کو دھیان سے سمجھ لیں سرکاریں آپ کی نہیں ہیں میری نہیں ہیں کسانوں کی نہیں ہیں مزدوروں کی نہیں ہیں سرکاریں آپ بیدیشوں سے آئے ہوئے بیاباریوں کی ہیں ان کے ہتنے کانون بنا رہی ہیں اور ان کے ہتنے ہی ان کو چلا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کیسے کانون بن رہے ہیں اس دیش میں آج کل آپ نے سرچہ سنی ہوگی افواروں میں ٹیلی ویزن میں پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ بھارت کی سرکار اور لانچوں کی سرکار ایک یوجنا لا رہی ہے جس کا نام ہے اسپیشل ایکونومک زون ایس ای زیڈ اسپیشل ایکونومک زون باقی ایکونومک زون سے الگ کیا ہے سادھارن ایکونومک زون پورے بھارت میں ہے جن کو آپ جیسے مان لیجئے جلندر گلی کا کوئی انڈسٹریال ایریا کوئی ایکونومک زون ہے مان لیجئے امرہ ڈھارڈ جلی کا کوئی انڈسٹریال ایریا کیوں کوئی اب سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ جلندر امرہ ڈھارڈ کے انڈسٹریال ایریا ہیں جیز پیشل ایکونومک сейчас چاہیے یہ اسپیشل کیا ہوتا ہے اسپیشل ایکانومک زون کے بارے میں بھارت دیش کے مانج منتری کو میں نے ایک پتر لکھا جن کا نام ہے کمنلان اور ان کو پوچھا کہ بھارت میں تو کم سے کم 680 ایکانومک زون پہلے سے بنے ہوئے ہیں جیسے امرت سر میں ایک 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 انڈرسیل ایریا جلندھر کا ایک لدھیانہ کا ایک اور اگر آپ جائیں گے تو دلی میں تو 20-25 ہیں پھر گازی آباد میں بھریلی میں آگرہ میں ہر بڑے جلے میں ایک نئیک انڈرسیل ایریا ہے تو پہلے سے بنے ہوئے ہیں اب سرکار اسپیشل بنانے جا رہے ہیں وہ کیا تو کملنات کا جو سیکریٹری ہے اس نے میرے پتر کا اتر دیا اور کہا کہ اسپیشل ایکانومک زون کا مطلب یہ ہے کہ جس کمپنی نے وہ ایریا خریدا اس کو آپ دھیان سے سنیے تو سمجھ میں آئے جس کمپنی نے وہ ایریا خریدا وہ پوری کی پوری مالک ہے اس ایریا کی کمپنی اور مالک کیسے ہے مان دیجئے میں ایک ادھارت سے سمجھاتا ہوں دس ہوا کے آس پاس کسی کمپنی نے ڈس ہزار ایکڑ جمین خرید اسپیشل ایکانومک زون بنانے کے لیے تو ڈس ہزار ایکڑ جمین کے اندر آپ پرویش نہیں کر سکے گے آپ مانیں دس ہوا میں رہنے والے لوگ پنجاب میں رہنے والے لوگ ہندوستان میں رہنے والے لوگ اس جمین پر پرویش نہیں کر سکے گے جب تک وہ کمپنی آپ کو پرمیشن نہ دے یہ کچھ اس طرح کی کہانی ہے کہ آپ یہاں دس ہوا سے امریکہ چلے جائیں تو امریکہ کے کسی ہوای اکڑے کے بعد اندر پرویش تب تک نہیں کر سکے گے جب تک امریکہ کی سرکار آپ کو پرمیشن نہ دے اور وہ پرمیشن لیٹر کا نام ہوتا ہے ویزا تو اگر آپ کے پاس امریکہ کی سرکار کا دیا ہوا ویزا ہے تو آپ امریکہ کے ہوای اکڑے سے ان کے شہر میں جا سکتے ہیں اگر ویزا نہیں ہے تو واپس آنا پڑے گا اب آپ سمجھ لیجئے اسپیشل ایکانومک زون میں جانے کے لیے آپ کو ویزا لگے گا وہ کمپنی ویزا بنائے گی آپ کو دے گی اگر آپ کو ویزا ہے تو آپ اس میں اندر گھن سکتے ہیں نہیں ہے تو باہر ہی رہیے مانے کمپنی اس جمین کی مالک ہے ایک راجہ کی طرح سے اپنے ہی دیش میں رہتے ہوئے اپنے ہی دیش کی کسی جمین پر جانے کے لیے ویزا چاہیے دوسرا اس کا سپیشل ایکانومک زون کا مہدو پورت ہے کہ آپ اگر اس سپیشل ایکانومک زون کی دیوار کے اندر جائے تو مانا جائے گا کہ آپ دوسرے دیش میں گئے کیونکہ وہ کمپنی جس دیش سے آئی ہے وہ ملکیت اسی دیش کی مانی جائے گا کمپنی جس دیش سے آئی ہے ملکیت اس دیش کی مانی جائے گا تو آپ اگر اس میں اندر گئے ہیں تو آپ دوسرے دیش میں گئے ہیں مان لیجے دس ہوا سے کوئی سامان لے کر آپ سپیشل ایکانومک زون میں بیچنے کے لیے جائیں گے تو وہ ایکسپورٹ ہوگا ایکسپورٹ ایک شب استعمال ہوتا ہے جب بھارت کا مال دوسرے دیش میں بیچا جائے لیکن اسپیشل ایکانومک زون میں جو مال آپ بیچیں گے اس کو سرکار بولے گی آپ نے ایکسپورٹ کیا اور اسپیشل ایکانومک زون سے آپ کچھ خریدیں گے تو وہ ایکسپورٹ ہوگا آیاک ہوگا اور سب سے مہتو کی بات کہ اسپیشل ایکانومک زون جو دسوہ کی جمیل پر بنا ہے اگر وہاں کوئی درگھٹنا ہو گئی مان لیجے کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا تو دسوہ کی پولیس اسپیشل ایکانومک زون میں پرویش نہیں کر سکے گی ان کی اپنی پولیس ہوگی جو اس معاملے کی دگرانی کرے گی اگر کمپنی کے مالک دسوہ کی پولیس کو نویدن کریں اپلیکیشن دیں تب دسوہ کی پولیس اس میں ایکٹر کرے گی اندیتہ ایک مرڈر ہو جائے یا وہاں سو مرڈر ہو جائے دسوہ کی پولیس انتر نہیں جا سکے میں نے دنیا میں کچھ دیشوں میں پرواز کیا اور اسپیشل ایکانومک زون میں نے دیکھے ہیں بھارت میں تین سو اسپیشل ایکانومک زون بن رہے ہیں سو اسپیشل ایکانومک زون کئی دیشوں میں پہلے بن چکے میں نے میری آنکھوں سے دو تین دیشوں میں دیکھا ہے ایک میں نے فلیپینز میں دیکھا ایک تھائیلینٹ میں دیکھا اور ایک انڈونیشیا میں دیکھا ان تینوں دیشوں میں پہلے سے اسپیشل ایکانومک زون ہیں تھائیلینٹ میں میں نے دیکھا وہاں کی رازدھانی میں ایک اسپیشل بنا امریکہ کی کمپنی اس کو چلا دی اس پیشل ایگر زون میں امریکہ کی پولیس رہتی ہے امریکہ کے سینک رہتی ہے وہ امریکہ کی پولیس اور سینک اکثر وہاں سے باہر آتے ہیں اور تھائی لیٹی بہن بیٹیوں کو اٹھا کر اس پیشل ایگر زون میں چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ رات دن بناتکار ہوتا ہے جب ان کا من بھر جاتا ہے اس پیشل ایگر زون سے نکال کیوں کو باہر پھر دیتے ہیں تھائی لینڈ کی ایک پولیس آفیسر سے میں نے پوچھا آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے دیش کی ماتاؤں و بہنوں کی عزت رکھتی ہے اور امریکہ کے سینگون سے بلادکار کرتے ہیں آپ کچھ کرتے کیوں نہیں تو تھائی لینڈ کے پولیس آفیسر نے مجھے کہا جو وہاں کا ڈریکٹر جنٹل تھا کہ ہمارے پاس ادھکار نہیں ہے اس اسپیشل ایکانومک زورٹ میں تھائی لینڈ کا قانون نہیں چلتا یہاں پر امریکہ کا قانون چلتا ہے اور امریکہ میں دوسری جان کی کسی محلہ سے بلادکار کیا جائے تو اس کی سجا جادہ نہیں ہے اگر گوری محلہ سے بلادکار ہو تو اس کی سجا جادہ ہے فلیپینز میں میں نے دیکھا ہوں منیلا میں منیلا میں اسی طرح کا ایک سپیشل ایکانومک زورٹ بنا ہوا ہے آج سے لگ وقت سات سال پہلے میں فلیپینز گیا تھا منیلا تو وہاں میں دیکھ رہا تھا کہ اس سمیں ہنگاوہ مچا ہوا تھا سنسد میں فلیپینز کی سنسد میں ہنگاوہ یہ تھا کہ امریکہ کی پولیس اور امریکہ کی آرمی جو اسپیشل ایکانومنگ زورٹ میں رہتی ہے وہ منیلا کی ماتاوں مہنوں کے ساتھ چھلکھانی کرتے ہیں اور اس کی شکایت پولیس کو دہج ہوتی ہے پولیس کچھ نہیں کر پاتی کیونکہ پولیس کہتی ہے انتر جانے کا ادھکار نہیں کسی کو ارسٹ کرنے کا ادھکار نہیں تو ماملہ وہاں کے راشترپتی کے سامنے تھا اور راشترپتی کی حالت یہ تھی کہ وہ امریکہ سے بنتی کر رہے تھے وہاں کے راشترپتی کہ پولیس آپ اپنے سینکوں کو اور پولیس والوں کو سمجھائیے ہماری ماتاوں مہنوں کی عزت سے کھنیبار نہ کریں مجھے لگا اس سے بڑی بولامی کیا ہو سکتی ہے کہ منیلا کی جمین پر بنا ہوا اسپیشل ایکانومک زون اپنے ماتاوں مہنوں کی رکشہ نہیں کر سکتا اور یہی ایکزیکٹلی میں نے انڈونیشیا میں دیکھا جکارتہ کے پاس ایسا ہی ایک اسپیشل ایکانومک زون بنا ہوا ہے مجھے بہت دھر لگتا ہے کہ ایسے اسپیشل ایکانومک زون تین سو بھارت میں بننے جا رہے ہیں اور بڑی بڑی امریکن کمپنیاں ان جمینوں کو خرید رہے ہیں امریکی کمپنیاں کے لیے بھارت میں جمین خریدنا بہت آسان ہے کارن کیا ہے ایک تو سرکار نے کانون بدل دیا پہلے آپ جانتے ہیں ہمارے دیش میں کانون تھا لینڈ سیلنگ ایکٹ لینڈ سیلنگ ایکٹ کا آپ سب جانتے ہیں اس میں کانون یہ تھا کہ شہر کے اندر ایک سیما سے زیادہ جمین کوئی بھی نہیں خرید سکتا اور ویدیشی آ کر تو بھارت کی جمین بلکل نہیں خرید سکتا ویدیشیوں کو جمین چاہیے تو لیس پر مل سکتی تھی خرید نہیں سکتا تھا سرکار نے وہ لینڈ سیلنگ ایکٹ بدل دیا اب لینڈ سیلنگ ایکٹ بدلنے کے بعد جو نیا کانون آگیا ہے اس میں کوئی بھی امریکی کمپنی چاہے کتنی بھی ہزار اگر جمین خرید سکتے ہیں اب ان کے لیے جمین خریدنا بہت سستا سودا ہے کیسے وہ ایک ڈالر لے کے آتے ہیں تو یہاں 45 روپیہ ہو جاتا کیونکہ ہمارا ایکشنج ریٹ گڑ بڑایا ہوا ہے ایک جمانہ تھا جب بھارت آزاد ہوا تھا تب ایک ڈالر تھا اب بھارت کی سرکار نے امریکہ کے دباؤ میں آ کر ایک نیتی چلائی ہوئی ہے اس دیش میں جس کا نام وہ کہتے ہیں اوداری کرن ویشمی کرن میں کہتا ہوں وہ امریکی کرن نہ اوداری کرن ہے نہ ویشمی کرن ہے وہ امریکی کرن ہے گلوبالائزیشن لبرلائزیشن تو نام ہے باسطن میں وہ امریکنائزیشن اس نیتی کے چندے سرکار نے کیا کیا ہے پچھلے سترہ برشوں میں روپیہ کا بھاو بہت بری طرح سے گرا لیا اور ڈالر کا بھاو بہت بڑھا لیا آپ میں سے کئی بزرگ یہاں بیٹھے ہیں آپ کو یاد ہوگا سن 1991 میں ایک ڈالر میں سات روپے اسی پیسے تھے نائنٹی ون اب دو ہزار سات میں ایک ڈالر میں پہتانیس روپے ہیں تو امریکہ کی کوئی کمپنی ایک ڈالر لے کے آتی ہے یہاں وہ پہتانیس روپیا ہو جاتا ہے مطلب یہاں کی جمین امریکہ کی تلنا میں ان کو پہتانیس گنی سستی مل جاتی ہے وہ ہزار ڈالر لائیں گے تو پہتانیس ہزار ہو گیا وہ ایک لاکھ ڈالر لائیں گے تو پہتانیس لاکھ ہو گیا وہ ایک کروڑ ڈالر لائیں گے تو پہتانیس کروڑ روپیا ہو گیا جتنا لائیں گے وہ اپنیا پہتانیس گنہ ہو گیا تو یہاں کی جمین ان کو پہتانیس گنی سستی مل گئی امریکہ میں جتنی جمین وہ ڈالر میں خریدیں گے اتنی ہی جمین یہاں ان کو 45 گنی زیادہ اتنے ہی ڈالر میں مل جاتے ہیں تو روپے اور ڈالر کا ایکشن ریٹ خراب ہونے کے کارن یہاں کی جمین بہت سستے بھاؤں میں ان کو مل جاتے ہیں سرکار نے لینڈ سیلک ایک بدل دیا ہے تو اندھا دھند جمینے خریدتے کے لیے ان کے لیے راستہ کھل گیا ہے پچھلے تین برشوں میں میں بھارت سرکار کے دوارا امریکی اور ویدیشی کمپنیوں کو بھیجی گئی جمین کے ریکارڈز ایک ایک کر کے کٹھے کر رہا ہوں اب تک میرے ریکارڈز بتاتے ہیں کہ لگوگ سرکار نے پچیس لاکھ اکڑ جمین پیچ دیا ہے ہمارا ایک موقتما مہراش ہائی کورٹ میں ہے پونہ کے پاس ایک گاؤں ہے تلے گاؤں وہاں پر امریکہ کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے جرنل موٹرز اس نے جمین کھری دی کسانوں سے اور کسانوں سے جمین کھری دی گئی آپ کو سن کر تاجب ہوگا ایک فٹ لگوی اور ایک فٹ چاڑی جمین ایک روپے پندرہ پیسے ایک سکوئر فٹ ایک روپے پندرہ پیسے ایسی انہوں نے وہاں پر پانچ ہزار ہیکٹیئر جمین کھری دیا ایک ہیکٹیئر میں پانچ اکڑ ہوتا ہے وہنے پچیس ہزار ایکا باؤ ہے ایک روپے پندرہ پیسے سکوئر پیسے جمین لے لیا ان کے نام ہو گیا اب اس جمین کو انہوں نے پلوٹ کر کے بیچنا شروع کیا ہے تو اس کا باؤ ہے سترے ہزار روپے سکوئر فٹ وہی جمین آپ پوچھیں گے جی اتنی مہنگی کون خرید رہا ہے تو وہ جو امریکن کمپنی ہے نا جرنل موٹرز اس نے اپنے ہی دیش کی کمپنیوں کو وہ بیچنا شروع کیا اس کے خلاف ہم نے کورٹ میں پیٹیشن کیا ہے کہ یہ جمین سرکار میں کسانوں سے چھیل کر جرنل موٹرز کو بیچا یہ بول کر کہ اس پر جنتا کے ہتھ کا کوئی کام کیا جائے گا اور امریکن کمپنی آ کر اس کو پلوٹنگ کر کے بیچ رہی ہے اس میں کون سی جنتا کا ہتھ ہو رہا ہے بھارت کی یا امریکن تو عدالت نے اس پر ابھی سنوائی شروع کیے اسٹے نہیں دیا ہے فیصلہ قبائے کا معلوم نہیں ہے لیکن ایسا ہندوستان کے سبھی راجیوں میں ہو رہا ہے اسپیشل ایکانومک زون بنانے کے نام پر کسانوں سے جمینیں سستی قیمت پر چھین لینا پھر ان کو بہگی قیمت پر بیچنا اسپیشل ایکانومک زون میں امریکہ کی کمپنیوں کے بنائے ہوئے دیم قائلی قانونوں کو چلانا بھارت کا قانون نہیں ماننا کچھ کمپنیاں تو بولتی ہیں کہ ہم بھارت کا سمبیدھان بھی نہیں مانی کے بھارت سرکار کیا کر لے گی ہمارا سچ میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں گا سچ میں کچھ نہیں کر سکتی سرکار میں ایک بار جمین دے دی تو سرکار کے ہاتھ سے سب گیا وہ بھارت کا سمبیدھان نہ مانے بھارت کا قانون نہ مانے بھارت کے نیم سے نہ چلے بھارت کی سنسکرتی اور سمبیتہ کا دھیان نہ رکھیں ہماری سرکار کچھ نہیں کر سکتی ہماری سرکار ہو چکی ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے پرانا جمانہ جب بھارت میں ایسا ہوا تھا آپ کو چار سو سال پہلے کی کہانی سناتا ہوں جیسے آج اس دیش میں منموہن سنگھ کی سرکار چل رہی ہے چار سو سال پہلے اس دیش میں جہانگیر کی سرکار چلتی ہے جہانگیر اس دیش ایسٹ انڈیا کمپونی نے آ کر اس سے جمین خرید آتا ہے سورت تام کا ایک شہر ہے گجرات میں وہاں ایسٹ انڈیا کمپونی نے تھوڑی جمین خریدی تھی جہانگیر نے وہ جمین ایسٹ انڈیا کمپونی کو بیچی تھی وہی غلطی ایک آدمی وہ کر گیا جہاں نہیں ہو سورت کے شہر کی تھوڑی سی جمین جسی ایسٹ انڈیا کمپونی نے خریدی تھی اسی کمپونی نے پندر سال کے بعد پورا سورت شہر خرید لیا اور ایک شہر خریدSwitch پھر اس کا پڑوسی نفساری خرید لیا نفساری ایک شہر کا نام ہے گجرات پھر تھوڑے دن کے بعد ایک تیسرا شہر خرید لیا اور اروج پھر ایک شہر خرید لیا آنکلشور پھر ایک شہر خرید لیا بڑودرا پھر ایک شہر خرید لیا احمد آواد پجبال کی اندر پورا گجرات انہوں نے خرید دیا اور جس جہانگیر نے تھوڑی سی جمین پر ایسٹ انڈیا کمپونی کو بلایا تھا ایسٹ انڈیا کمپونی نے جہانگیر کو ہی سکتہ سے بے دخل کیا کرسی سے اتارا اور ایسٹ انڈیا کمپونی اس کرسی پہ بیٹھے میرا بہت بنمرتہ پور وقت یہ کہنا ہے کہ جو گلتی چار سو سال پہلے جہانگیر نے کی تھی وہی گلتی دو ہزار ساتھ میں ڈاکٹر منہ مہن سنگھ کر رہے ہیں وہی گلتی سے جہانگیر نے انگریجوں کو جمین بیچی تھی منہ مہن سنگھ امریکی کمپونیوں کو جمین بیچے کوری کے بھاو میں جمین جا رہے ہیں اور صرف جمین ہی نہیں بیچ رہے ہے بہت کچھ بیچ رہے ہیں اس دیش میں آپ کو پچھلی بار آیا تھا میں نے تھوڑی سی آپ کو سنکیت میں جانکاری دیتی آج تھوڑا بستار سے کہتا ہوں ہمارے دیش میں جب سے ڈاکٹر منہ مہن سنگھ آئے ڈاکٹر منہ مہن سنگھ میں اور اب پردان منہ مہن سنگھ کے روپ میں انہوں نے یہ یو جنا لائی ادھاری کرن میں شوی کرن گلوبلائیزیشن لیبرلائیزیشن مجھے پچھلے سال جولائی کے مہینے میں ڈاکٹر منہ مہن سنگھ کے ساتھ تین گھنٹے بات کرنے ڈاکٹر منہ مہن سنگھ پچھلے سال مہا آئے تھے تین گھنٹے رکے آئے کیوں تھے ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں اس کے آس پاس کے گاؤں میں پچھلے سال چھپن ہزار کسانوں نے آگ بھتیا کر لیا چھپن ہزار 56,000 کسانوں نے آگ بھتیا کیا تو سنسط میں ہنگاوہ ہو گیا تھا تو منہ مہن سنگھ کو جواب دینا بھاری پڑ رہا تھا اس لیے وہ گاؤں میں آئے تھے دیکھنے کے لیے کہ آگ بھتیا کیوں ہو رہی تو اس سمیں تین گھنٹے کا سمیں ملا تو میں نے جن سے وارتہ لاب کیا اس میں سب سے پہلا سوال میں نے اسے پوچھا تھا کہ آپ بہت بڑے ارتھشاستری ہیں سارا دیش ایسا جانتا ہے اور انگریجی میڈیا آپ کو بہت زیادہ مانتا ہے کہ آپ بہت بڑے ارتھشاستری ہیں میرے سمجھ میں یہ ارتھشاستر آپ کا نہیں آتا کہ آپ نے بھارت کے روپے کا دام گرایا اور ڈالر کا دام پڑھایا آپ جب اس دیش میں ویتی منتری بنے تو 33% روپے کا دام آپ نے گرایا ایک ہی دن میں پھر دو دن کے بعد آپ نے 22% اور دام گرا دیا جب آپ آئے تھے اس دیش میں ویتی منتری کے روپ میں تو ہم سات روپے اسی پیسے میں ڈالر خریب دیتے ہیں اب اس دیش میں آپ پردھان منتری کے روپ میں ہیں ہمیں پیتالیس روپے دے کر ڈالر مل جائے تو آپ نے یہ کیوں کیا کوئی بھی سادھارن سے سادھارن ہرچ شاستری یہ نہیں کرتا کہ اپنے دیش کی کرنسی کا بھاؤ گرائے اور دوسری دیش کی کرنسی کا بھاؤ بڑھائے اس سے تو بہت پڑا نقصانیں دیں انہوں نے پوچھا کیا نقصانیں میں نے ان کو دو تین اُدھارن پتائی وہ آپ کو بھی بتانا چاہتا ہمارے دیش کو ڈالر کا بھاؤ بڑھنے سے اور روپے کا بھاؤ گرنے سے کتنا نقصان ہو رہا ہے ایک ہی چھوٹی جانکاری دیتا ہوں کہ جب ڈاکٹر منموہن سیل ویتی منتری بنے 1991 میں تب بھارت کی سرکار امریکہ کو لوہا بیچتی تھی کچھا لوہ آئرن اور تو اس کا بھاؤ تھا سات روپے کلو ایک کلو کچھا لوہا ہم امریکہ کو بیچتے تھے سات روپے میں ڈاکٹر منموہن سیل نے ڈالر کا بھاؤ پڑھا دیا وہی کچھا لوہا ہم امریکہ کو بیچ رہے ہیں پندرے پیسے کلو ہمارے دیش کا بیش کیمتی کچھا لوہا امریکہ کو بیچا جا رہا ہے پندرے پیسے کلو میں 1991 میں دکھتا تھا سات روپے کلو میں اس کا مطلب ہر ایک کلو لوہے پر 6 روپے 85 پیسے کا نقصان ہو رہا ہے میں نے ان سے کہا کہ اگر دو کروڑ پیل لوہا ہم ہر سال بیچیں تو تیرے ہزار کروڑ روپے کا ہر سال نقصان ہو رہا ہے اس دن سے جس دن سے آپ بیتی منتری اور پندرے سال کا اگر یہ نقصان جون لیا جائے تو یہ لگوہا ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے سے اوپر پیٹھتا اور ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے کی رقم اچھلی بڑی رقم ہے کہ اس سے اگر سونا روپے کی تو پنجاب کے بارے ہزار گاؤں کے سڑپ سونے سے تو میں نے کہا ہم نے یہ کیوں کیا کوئی اچھا سمجدار ارتشاستری یہ نہیں کرتا مجھے بھی ارتشاستر سمجھتا ہے کبھی بھی یہ کام میں دیش کے ہشنہ نہیں کر سکتا تب انہوں نے اکتر دیا ہماری امیت پوری ہے ہم کیا کریں ہم نے امریکہ سے کرج لیا ہے world bank سے کرج لیا ہے IMF سے کرج لیا ہے کرج دینے والوں کی شرط ہے کہ روپے کا بھاؤ گرا ہو تو ہم نے بھاؤ گرایا تو میں نے کہا اس میں دیش بھکتی کیا ہے کرج دینے والوں نے آپ کو کہا کہ بھارت کے روپے کی قیمت گرا دو آپ نے گرا دی تو اس میں دیش بھکتی کیا ہے دیش بھکتی تو تب ہوتی جب کرج دینے والے کہتے کہ روپے کی قیمت گرا ہو اور آپ نہیں گرا دے اور آپ کہتے کہ میں دیش کا ناغرک ہوں میں نے بھارت ماتا کا دوکھ پیا ہے بھارت ماتا کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہونے دوں گا تب دیش بھکتی ہوتی انہوں نے کہا آپ نے گرا دیا اور اس میں لوہے کا تو ایک ادھارن ہے اس سے بڑا دوسرا ادھارن میں آپ کو سمجھا پا آپ یہاں پنجاب میں رہتے ہیں آپ کو یہ جانکاری ہے کہ آپ کو چینی ملتی ہے بیس روپے کیلو کھانے میں چینی خریدوں بزار سے اچھی پولٹی یہی چینی جب بھارت سے امریکہ بیچی جاتی ہے تو اس کا بھاؤ ہوتا ہے پچاس پیسے کیلو ڈالر ڈالر کے ساتھ جب ہم کیلکولیشن کرتے ہیں آپ پنجاب میں رہتے ہیں باسمتی چابل کھاتے ہیں کم سے کم آپ ایک کلو باسمتی چابل کھائیں گے چھےالیس روپے کیلو چالیس پیتالیس روپے کیلو یہی ہے نا آپ کو معلوم ہے یہی چابل بھارت سرکار امریکہ کو بیچتی ہے ایک روپے کیلو یہی چابل آپ کو ملتا چھےالیس روپے کیلو آپ یہاں رہتے ہیں پنجاب میں ڈال کھاتے ہیں اڑت کی ڈال کھائیں گے ساٹھ ستر روپے کیلو ملے گی یہی ڈال امریکہ کو ایکسپورٹ ہوتی ہے دو روپے کیلو with respect to ڈالر آپ کوئی بھی چیز کا بھاؤ حساب نکالیں اس کو پہتالیس گنا سستہ کر دیجئے اتنا سستہ امریکہ کو چلا جاتا ہے سب ہمارا باسمتی چابل ہماری ڈالے ہمارا کاجو کشمش مونکہ مکھانے اچھی اچھی چیزیں بھارت کی امریکہ جاتی ہے پہتالیس گنا سستی اور ہم کو ملتی ہے پہتالیس ہونی مہنگی تو میں نے اسے کہا ڈاکٹر مین مہن سنکھو کہ آپ اردھشاستری ہیں دیش کے لوگوں کو تو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ امریکہ کو ہر چیز موفق میں دے رہے ہیں پھوکٹ میں دے رہے ہیں تو میں کیا مانوں آپ بھارت کے پردھائن مکتری ہیں یا امریکہ تھوڑا ان کو تم تم ہاتھ آئیے میں نے کہا اچھا ہے آپ تھوڑا گصہ کریں مجھے پتا تو چلیں کیا کریں ہم نے انتراشتری یہ سمجھوتے کیے ہیں گیٹ قرار کیا ہے ڈبلو ٹیو کیا ہے تو میں نے کہا بھارت کے کسان اور مزدور یہ نہیں سمجھتے کہ آپ نے امریکہ سے کیا سمجھوتا کیا ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جب سے اس دیش میں پد سمالا ہے مہنگائی کو 45 گناہ بڑھا دیا ہے ان کو یہ نہیں مانوں کہ آپ نے روپائی میں قیمت گرہ کے ڈالر کی قیمت بڑھا کے یہ سارا کیل کیا ہے مہنگائی ہم ڈھیل رہے ہیں اور سستی چیزیں امریکہ کو بیچ ہیں ہمارے بھارت میں سے ڈائیونڈز بنے ہیرے جوارہ جیمز جویلری یہ سب امریکہ جاتا ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے ہم پچاس ہزار کروڑ روپائے کا ہیرہ جوارہ امریکہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں یوروپ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں انتراشتری بازار میں اس کی باستوی قیمت ہے پچیس لاکھ کروڑ روپائے جس کو ہم بیچ رہے ہیں پچاس ہزار کروڑ کیونکہ روپائی کی قیمت کم ہے ڈالر کی قیمت جانا ہے توانت میں وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے اور کہلے لگے مستر راجیم دکشت آپ اتنے سوال پوچھتے اچھا ہے کہ آپ سنسط میں آجائیے میری کرسی پر بیٹھ جائیے تو آپ کو بھی یہی کرنا پڑے گا تو میں نے کہا ماف کیجئے اگر مجھے یہ کرنا پڑے گا تو اس سے اچھا ہے پہلے کہ میں اسطیفہ دے دوں گا اور دیش کی جنتہ کو کموں گا کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا آپ اسطیفہ بھی نہیں دے رہے ہیں دیش کی جنتہ کو یہ بھی نہیں بتا رہی کہ کتنے بڑے کھڑے میں آپ نے ان کو ڈال دیا ہے اور اس بار کا جب چنا ہوا تو میں نے کانگریس کے نیتاؤں کو بتایا کہ آپ نے جتنی محنت کر کے کانگریس کو ریوائیو کیا ہے جندہ یہ بلکل کھڑے میں ڈال دینے کی تیاری ہے ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے کانگریس ایسے کام وہ ہمارے دیش کے پردان منتری دوارہ کیے جائے ایک ہی نام لے کر ہمارے بھارت کے لوگ بھولے بھالے سیدھے سادھے سمجھتے نہیں ہیں کہ جن کو تھوڑا یہ سب سمجھتا ہے وہ اپنے سوارتوں میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ اپنا گھر پریوار ٹی بی بی کرکٹ کا میچ اس کے آگے انہیں کچھ دیکھتا ہے میرے جیسے بہت ارتشاستری ہیں جن کو یہ سب سمجھتا ہے میں انہوں سے کہتا ہوں بھائی اپنا گھر بار چھوڑ کے گاؤں گاؤں جاؤں لوگوں کو سمجھاو کہ یہ دیش میں ادھاری کرن نہیں گولامی کرن ہو رہا ہے تو کہتے ہیں یار کہاں جائیں گے بس میں دھکے کھانے پڑیں گے ٹرین میں چلنا پڑے گا بینہ ایسی کے سونا پڑے گا شریر کو عادت خراب لگ گئی ہے سو بدھائیں بہت چاہئے وہاں گاؤں میں کیا ملے گا ابھی روٹی بھی ملے گی کبھی نہیں بھی ملے گی تم ہی کرو یہ کام ہمارے بس کر لیں ایسے ہمارے دیش میں بدھیجیویوں کا ایک ورگ کھڑا ہو گیا پرستطی بہت 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 اور اس سے بھی جانا گمبیر پرستطی اب آنے جا رہی ہے ہمارے دیش کے ورطمان پردھان منتری مجھنے امریکہ سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے امریکہ کی یونیورسٹیز اور کالجز اب بھارت میں کھلے گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سکھا کا اس طرح بہت ہونچا ہو جائے گا میں آپ کو بینمبر تا پوروک بتانے آیا کہ امریکہ کی یونیورسٹیز میں سکھا کا اس طرح کیا ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہاں کے 8 بھی اور 9 بھی کھشا کے بیدیار تھی میری بات کو آپ بلکل دھیان سے سنیے گا دسوہ میں پڑھنے والا 8 بھی اور 9 بھی کھشا کا بیدیار تھی امریکہ کے کسی post graduate سے زیادہ IQ والا ہے آپ دسوہ کے کسی بدیارتی کو پوچھ لو بھارت کے راشترپتی کون ہے وہ بتا دے گا ڈاکٹر عبدالک علام امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں آپ چلے جاؤ بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جاؤ ڈاکٹر عبدالک علام اور کسی پی ایج ڈی سکولرز کو پوچھ لو چانتے ہیں کی نمبرز تو ہوتے نہیں ہیں سب پاس ہو جاتے ہیں گریڈنگ سسٹم ہے اور وہاں تو فیل سے فیل بھی پاس ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑا دینے کے لیے پیسہ ہے تو کوئی بھی ڈگری آپ امریکہ کی یونیورسٹی سے لے سکتے ہیں میرے ایسے بہت سارے دوست جو میرے ساتھ انجنیرنگ فرسٹیئر میں فیل ہو گئے آئی ایٹی میں وہ چھوڑ کر امریکہ چلے گئے اور بڑی بڑی ڈگرییاں لے کے وہاں سے آ گئے میرے اپنے دوست میں اس دیش میں ایسے ہزاروں ماں آپ کو جانتا ہوں جن کے لڑکے لڑکیاں دس بھی گیار بھی میں فیل ہو گئے یہاں سے چلے گئے امریکہ سے بڑی بڑی ڈگرییاں لے کے آ گئے کسی کے پاس mba کی ڈگری ہے کسی کے پاس ms کی ڈگری ہے کوئی mb کر کے آ گیا کوئی کچھ کر کے آ گیا کیونکہ وہاں کی جو سکھا ویوستہ ہے وہاں quality کہیں بھی نہیں دکھائی اور آپ کو سنکے آشر ہوگا پندرے سال سے امریکہ کی کسی بھی یونیورسٹی میں کسی بھی امریکن نے ٹاپ نہیں کیا امریکہ کی کسی بھی یونیورسٹی میں پندرے سال سے کسی بھی امریکن نے ٹاپ نہیں کیا جو تاپرز ہیں وہ یا تو ہندوستانی ہے یا چائنیز ہیں یا جیپنیز ہی امریکنز نہیں کیونکہ امریکہ کے بدھیارتیوں میں پڑھنے کے پرتی کوئی سنسیارٹی نہیں ہے بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیے کلاس رووم میں دو یا تیchsel ویدیارتی نکھائی دیں گے اور ٹیچر اپنا کچھ بک پکاتا ہوگا وہ اپنے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہو اور زیادہ کچھ بول دیا تو جیب سے ریبود پر نکالیں گے اور ٹیچر کو شوٹ کر کے کلاس روم سے باہر چلے گے اور پولیس پکڑے گی تو پوچھیں گی تم نے مار دیا ٹیچر کو یس کیوں مار دیا for the sake of the fun مجھا کرنے کے لیے پاک امریکہ میں جتنے ویدیارتی اسکول میں نہیں ہے اس سے زیادہ جیلوں میں بن رہے ہیں ویدیارتی جن کی عمر سترے سال اٹھارے سال انویس سال بیس سال کی ہے نیو یورک شہر میں چلے جائیں نیو یورک شہر میں ہارلیم نام کا ایک ایریہ نیو یورک میں ہارلیم کی طرف اگر آپ چلے گئے تو پولیس کا آفیسر وہاں کھڑا ہے تو آپ کو کہے گا بھائی ساپ اس میں نہیں جانا ہارلیم ایک ایریہ ہے وہ بولے گا ہر جوڑ کر بھائی ساپ اس میں نہیں جانا آپ بولیں گے جی کیوں نہیں جانا تو وہ آپ کو بارڈنگ دے گا یہاں آپ ادھر ہارلیم میں گئے تو جندہ واپس روڑیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور ہارلیم ایریہ میں سب سے زیادہ مرڈر ہوتے ہیں اور وہ سب سے زیادہ مرڈر کیے جاتے ہیں پندرہ سترہ اٹھارے سال کی لڑکی لڑکیوں کے دور یہ حال ہے بھارت میں دس ہزار لوگوں پر ایک پولیس ہے دس ہزار لوگوں پر ایک پولیس ہے امریکہ میں ایک ہزار لوگوں پر ایک پولیس ہے پھر بھی دنیا میں ایک منٹ میں سب سے زیادہ مرڈر امریکہ میں ہوتے ہیں بھارت میں دس ہزار لوگوں پر ایک پولیس ہے امریکہ میں ایک ہزار لوگوں پر ایک پولیس ہے پھر بھی ہر ایک منٹ میں سب سے زیادہ بلاتکار ہوتے ہیں امریکہ اور آپ کو سن کے آشری ہوگا سب سے زیادہ بلاتکار ہوتے ہیں لیڈیز ٹیچرز کے ساتھ بوئیز اسٹوڈنٹس کے دوارے میں دیارت ہی کرتے ہیں ٹیچروں کے ساتھ یہاں جو گروہ ششی کی مانتہ اور پرمپرہ ہے وہ وہاں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی روز کھڑ لیتے ہیں میرے سمجھ میں ایک بات کبھی نہیں آئی میں نے امریکہ بہت گہرائی سے دیکھا اچھے سے دیکھا آپ نے بھی دیکھا امریکہ کی سٹڑکیں بہت چکنی روڈ ایک دم پلین ہے سموث ہے جس دیش کی سٹڑکیں ایک دم چکنی ہے پلین ہے سموث ہے وہاں پر سب سے زیادہ لوگوں کو پیٹ کا در گاڑیاں جب چلتی ہیں تو ہلتا بھی نہیں ہے پیٹ کھاپا ایسا لگتا ہے جسے مچھلی تالاب میں تیر رہی اتنی چکنائی بھری سڑکوں پر گاڑیاں چلتی ہیں جرک بھی لگتا نہیں ہے پھر پیرے سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ درد کے مریج اسپونڈلائٹس کے مریج امریکہ میں کیوں اتنی اچھی سڑکیں اتنی چکنی سڑکیں اتنی اچھی گاڑیاں کہ گاڑیاں چلے تو پتہ ہی نہ چلے ان میں لگے ہوئے شوق ایبزورور اتنے جبرجست ایبزورور سے ہیں ان کے شوق ایبزورور ڈاڑیوں کے اسی کا سب سے زیادہ پیسہ لیتے ہیں پھر بھی سپونڈلائٹس کے سب سے زیادہ مریج امریکہ میں بھارت میں سپونڈلائٹس کے پیشنٹ ہیں ڈائی سے تیپ کرو امریکہ میں سپونڈلائٹس کے ساڑھے آٹھ کرو جبکہ ان کی آبادی ہے 27 کرو میں امریکہ میں بہت سارے میرے دوستوں کو پوچھتا ہوں جو ڈاکٹر کے بھئیہ یہ چکر کیا ہمارے بھارت میں کوئی بولے کہ جی مجھے سپونڈلائٹس ہے تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یہاں تو سڑک ہی نہیں ہے کھڑوں میں سڑک ہے سڑک میں کھڑے نہیں ہیں کھڑوں میں سے بیچ سے سڑک جاتے ہیں میں ابھی آ رہا ہوں ایسی ہی ایک سڑک سے تو میں اگر کہوں کہ جی میں پنجاب بیا میری پیت میں درد ہو گیا تو سمجھ میں آتا ہے بیہار بیا تو کمر سے اور یہاں گردن تک درد ہو گیا تو سمجھ میں آ گیا کیونکہ بیہار میں تو بیس سال پہ ہی سڑک نہیں چھے چھے فٹ کے کھڑے ہیں سڑک کے نام پر بیہار میں تو بیہار میں بنگار میں انیسہ میں بھارت کے لوگ پیٹ درد کی شکایت کریں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں سڑکی نہیں ہے کھڑے ہی کھڑے امریکہ میں اتنی چپنی سڑک کی مچھلی پانی پر فسلے ایسی اور وہاں ساڑھے آٹھ کروڑ اور لوگوں کو سپونڈل رہی چسے یہ چکر کیا ہے اتنا پڑھا لکھا دیش ڈیموکرسی کی مانویتا والا دیش ہر منٹ میں سب سے زیادہ بلاتکار دنیا میں وہاں ہو یہ چکر کیا ہے ہر منٹ میں سب سے زیادہ چھڑکانی کی گھٹنا امریکہ میں ہو اور اسکول کالیجز بلاتکار کے اڑھے بنے اور جو بدیار تھی اسکول کالیج میں ہونے چاہئے وہ جیل میں پڑھیں یہ سارا کا سارا چکر جو ہے نا وہ سنسکرتی کا ہے سبیتا کا ہے ہمارے یہاں جو سنسکرتی اور سبیتا بچوں کو بچپن سے ملتی ہے نا گھٹی کے روپ میں سنسکار میں امریکہ میں کوئی بچہ اتنا بھاگشہ لے نہیں ہے جس کو بچپن سے یہ سنسکار لے امریکہ کا جیوان آپ نے دیکھا میں نے بھی دیکھا پتی پتنی دونوں کو کام پہ جانا پہتا ہے کام نہ کرے تو گھر کا خرج نہیں چلتا کروڑ پتی لوگوں کی سنسکر امریکہ میں صرف تین پرتشت ہے باقی سم مدی برگ کے لوگ مدی برگ میں پتی پتی کو کام پہ جانا پہلے گا جو بچپنی ماں بن گئی ہے یا بچہ اس کے ساتھ میں ہے تو کام پہ لے نہیں جا سکتی اس بچے کو کہیں نہ کہیں کریش نہ چھوڑنا پہلے گا کریش میں کم سے کم بارے گھنٹے وہ بچہ آیا کے پاس رہے گا جس سمیں اس بچے کو ماں کی گرمی چاہیے جس سمیں اس بچے کو ماں کا دوچ چاہیے جس سمیں اس بچے کو ماں کی پیار بری تھپ تھپاہت چاہیے اس سمیں وہ آیا کے پاس ہوگا جو ڈالر پرتی گھنٹے کے حساب سے اس بچے کی رکھوالی کر دے ایسے درش میں نے دیکھے ہیں ماتائیں جب کام پر نکلتی ہیں سبیرے تو بچے کو گاڑی کی سیٹ پر باندھ دیتی ہیں بیلٹ سے بچارہ چل لاتا ایک مہینے کا دو مہینے کا تین مہینے کا بیلٹ کی سیٹ سے بنا رہتا اور پہلے کانون تھا کہ آگے کی طرف باندھ سکتے ہیں وہ کانون بدل گیا پیچھے باندھنا پڑتا گاڑیوں میں جھاک کے دیکھو تو سارے سیشے بند کر کے وہ میوزک سسٹم چلا دے تاکی بچے کے رونے کی آواز باہر نہ جائے اور وہ روتا چل آتا سویرے سویرے ماں کے ساتھ کریش میں جاتا ہے ماتا جی اسے وہاں چھوڑتی ہے پھر دو گھنٹے کی ڈرائیو کر کے اپنے کام پہ پہنچتی ہے کام بارے گھنٹے کرنا پڑتا ہے بیچ میں تھوڑا لنچ بریک ہوتا ہے امریکہ میں آج کل ایک نیا سسٹم آگیا بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے کھڑے ہو کئی کرنا پڑتا تو کھڑے کھڑے کام کرتی ہے آٹھ دس گھنٹے کمر ٹوٹ جاتی ہے ہاتھ پہ ٹوٹ جاتے پھر کریش میں جاتی ہے شام کو بچے کو لیتی ہے پھر گھر آتی ہے اور آتے آتے اتنی نڈھال ہو جاتی ہے کہ کھانا بنانے کی ہمت نہیں جو فریز میں رکھا ہے باسی کھوسا تین دن پرانا دس دن پرانا پندر دن پرانا اسی کو کھاؤ اور اپنے پتی دیو کے لیے نکال کے رکھو کیونکہ رات میں وہ کب آئے گا پتہ نہیں وہ سونے چلے جاتی ہے سال سبیرے پھر چار بجے اٹھنا پھر یہی چکل کی جندگی ایسی امریکہ میں بیس کروڑ دوگوں کی جندگی ہے اب ان کو سنسکار کیسے ملے گا دادا دادی ساتھ رہتے نہیں نانا نانی ساتھ رہتے نہیں ماما مامی ساتھ رہتے نہیں بوہ پھوپا ساتھ رہتے نہیں موسا موسی ساتھ رہتے نہیں ان کا پریوار بنے پتی پتنی اور بچہ وہی پریوار ہمارے پریوار بنے دادا دادی نانا نانی بوہ پھوپا موسا موسی ماما مامی اور پڑوسی بھی پڑوسی بھی ہمارے ہیں بچوں کو میں نے پڑوسیوں کے گھر میں بڑا ہوتے دیکھا ہے میری اپنی ماں مجھے بتاتی ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو پڑوسی کے گھر میں کھانا کھانا وہیں سو جانا وہیں دودھ پی لنا وہیں کچھ کر دے میں نے میرے بھائی کو دیکھا بڑے ہوتے ہوئے پڑوسی اس کو لے جاتے تھے سبیرے سے شام تک کھلا کے شام کو واپس امریکہ میں گلتی سے بھی اگر آپ نے کسی پڑوسی کے بچے کو پکڑ لیا تو آپ سیدھے ٹیرریسٹ ڈیکلیئر کیے جائیں گے اور پندرے سال کی جیل میں چلے جائیں گے آپ نے اس بچے کو پکڑ کیسے لیا آپ افران کر رہے ہیں اس کا اب آپ عدالت میں سندھ کرتے مر جائیے کہ میں افران نہیں کر رہا ہوں پیار کر رہا ہوں تو یہ عدیقار آپ کو نہیں ہے پیار کرنے کا میرا ایک دوست ہے اس کی پتنی نے یہ گلتی کی وہ آئی بی ایم کمپنی میں کام کرنے گیا تھا پتنی کے ساتھ گلتی سے اس کی پتنی نے ایک بند پڑوسی کے بچے کو اٹھا لیا کیونکہ اس کی پتنی کو تین سال سے بچہ نہیں ہو رہا تو اٹھا لیا تو جس کی ماں تھی بچے کی اصلی اس نے دیکھ لیا پولیس اسٹیشن پہ ریپورٹ ہو گئی دونوں پتی پتنی آئی بی ایم کی نوکری چھوڑ کر ابھی جیل میں ہیں چودہ سال کی جیل ہوئی ہے تین سال ابھی کٹے ہیں بارے سال ابھی کٹنا باقی ہے گیارے سال یہ ہے امریکہ ہم لوگ سب یہاں بیٹھ کے سپنا دیکھتے ہیں اڑھے سورگ ہے دنیا کتنا بڑا نرک ہے اگر دیکھنا چاہے تو کھلی آپوں سے دکھائی دیتا ہے اس سے بڑا نرک کہیں ہوگا جہاں مہینے دو مہینے کے بچے کو اس کی ماں بیلٹ سے سیٹ پر باندے اور کریش میں جا کے چھوڑ کے آئے مہینوں مہینوں اس کو دن میں دودھ پلانے کے لیے سمیں نہ ملے تو یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو کیا ہونے والا ہے پتہ نے فریم سے کبھی سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا ماں نے کبھی فریم سے دودھ نہیں پلایا سنسکار آنے والے نہیں ہیں تو بڑے ہوگے تو یہ سب گنڈا گردی ہی کرنے والے ہیں ہنسا ہی کرنے والے ہیں اس لیے امریکہ کے سماج میں سب سے زیادہ ہنسا ہوتی ہے اور یہ ہنسا بھی اتنی بڑھ گئی ہے اور اتنی چرم پر پہنچ گئی ہے کہ امریکہ کے سماج شاستری بولتے ہیں ایک بہت بڑا سماج شاستری اس کا نام ہے سیموال ہنٹنگ گٹن وہ کہتا ہے کہ اب ہم سیولیزیشن کے انت پر پہنچ گئے ہیں بہنے سبیتہ کے انت پر کھڑے ہیں آگے کونی ماریں گے تو کھڑے میں جائیں گے اوپر سے کھڑے رہنے کا دباؤ نہیں ہے کھڑے نہیں رہ پای سبیتہ ہماری انت میں آ چکے سیموال ہنٹنگ گٹنگ بولتا ہے جیف نیبل بولتا ہے نوک جومسکی بولتا ہے سماج شاستری ارتشاستری بول رہے ہیں کہ ابھی امریکن سبیتہ ختم ہونے کے قدار پر کھڑی ہے کیونکہ اب اس کے آگے بڑھنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ جو امریکن سبیتہ خود ختم ہونے جا رہی ہے اس کے پیچھے بھارت کی سرکار دوڑ لگا رہی ہے ساری نکل امریکہ سے کر کے بھارت میں قائد کانون بنانے کا کام چل رہا ہے ہمارے بھارت کا اور امریکہ کا تاثیر بالکل الڑھ ہے ان کی سبیتہ سنسکرتی بلکل الڑھ ہے اگر ہم بھارت پاسی ان کی نکل کریں گے اندھے بن کر تو ان کے ساتھ ہم بھی کھڑے میں گر جائیں گے آپ بولیں گے جی امریکن سبیتہ کیسے ختم ہونے جا رہی ہے بہت سرل جانکاری دینے آیا آپ کو اگر آپ کے امریکہ پر رشتے دار ہیں تو یہ وہاں تک پہنچا دیجئے کیا ہے امریکہ کی سبیتہ کی جو نیو ہے نا تو کھوکلی ہو گئے آپ بولیں گے جی کیسے ہر ایک سبیتہ کا جو آدھار ہوتا ہے نا وہ ارث ویبستہ ہوتی ہے بھارت میں ایک مہال ارث شاستری ہوئے ان کا نام تھا چانک چانک نے ایک سنسکرت میں سوٹ ریکھا ہے دھرم سے مولم ارثم ارثہ سے مولم کامم دھرم کے مول میں ارث ہے اور ارث کے مول میں کاری ویبستہ ہے کامم مانے کاری ویبستہ تو دھرم اگر ٹکانا ہے تو ارث مجبوط ہونا چاہیے اور دھرم جس کا مجبوط ہے سبیتہ اسی کی مجبوط ہے امریکہ کی ارث ویبستہ اتنی کمزور ہے اس سمیں کہ تھوڑا سا دھکا مارو تو تاش کے پتے کی طرح سے دہ جائے امریکن اکانومی کی یہ آل ہے آپ بولیں گے جی کیسے اس سال کا جورج گوش نے جو بجٹ پیش کیا سنسط میں اس بجٹ میں 1.7 ٹریلین ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے 1.7 ٹریلین ڈالر ٹریلین کا مہنی ہوتا ہے بلین س بلین اربوں کا ارب ایک ٹریلین ہوتا ہے تو ایک دشملب سات ٹریلین کا مطلب ہے ایک دشملب سات کے آگے چھے شون میں لگا دو اتنا ارب ڈالر یہ ڈیفیسٹ ہے اب اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے جورج گوش کو پوچھا گیا کیا کروگے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں یا تو دنیا کے دیشوں کو اور لوٹیں گے اور یا اپنے یہاں ڈالر چھاپ کے مارکٹ میں ڈالیں گے تو ڈالر چھاپ کے اگر وہ مارکٹ میں ڈالیں گے اس کا مطلب کیا ہے کموڈٹیز کم ہو جائیں گے ڈالرز بڑھ جائیں گے مارکٹ میں وستویں کم ہو جائیں گی ڈالرز بڑھ جائیں گے مارکٹ میں اگر آپ ڈالر پرنٹ کر کے ڈالیں گے تو انفلیشن بڑھے گا انفلیشن بڑھے گا تو ریٹ آف انٹریسٹ بڑھے گا اور امریکہ کی اکانومی میں اگر ریٹ آف انٹریسٹ ڈبل ہو جائے تو سب کولپس ہوگی امریکہ چل ہی تب تک رہا ہے جب تک ان کا ریٹ آف انٹریسٹ ساڑھے چار پرسنٹ سے نیچے دو پرسنٹ دائی پرسنٹ تین پرسنٹ ساڑھے تین پرسنٹ چار اور میکسیمم ساڑھے چار ساڑھے چار پرسنٹ سے اوپر جیسے ہی انٹریسٹ ریٹ گیا پوری ارث بیوستہ دھوست ہو جائے تو جارج بوش کہہ رہا یا تو ہم ایکسٹرہ ڈالر چھاپیں گے تو انفلیشن بڑھا کے انٹریسٹ ریٹ بڑھانا پڑے گا اور یا تو دوسروں کو لوٹیں گے تو دوسروں کو لوٹنے کے لیے ایراک جیسا حملہ کرنا پڑے گا اور ایراک جیسا حملہ اب امریکہ کھر پائے اس میں مجھے شک پیدا ہو گیا ہے کیونکہ ایراک ہی ان سے نہیں سمجھ رہا ہے چھوستہ چھوٹا سا دیش ہے ایراک جس کی کل آبادی دو دھائی کروڑ کی ہے وہ ستائیس کروڑ والے امریکہ سے نہیں سمجھ رہا ہے امریکہ کے ہزاروں سینک مارے جا چکے اور روج مارے جا رہے ہیں اور جورج بوش کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے پارلیمنٹ میں کہ کب سینکو کو واپس بلا ایک ایراک نہیں سمجھ رہا ہے ایک ویدنام نہیں سمجھا امریکہ سے دنیا میں پچاس سال کا اتحاس پڑے گے تو جہاں بھی امریکہ نے ہر تک شیپ کیا ہر جگہ بار کر واپس لوٹنا پڑا موں کی کھانی پڑی تو کوئی ایک دیش کو آگے حملہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو تین چار سال میں یا تو ایکونومی کولپس ہوگی مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جب امریکن ایکونومی کولپس ہوگی تو بھارت کی پردان منطری نے جو امریکہ کے ساتھ ہمارا گٹ جوڑ کر دیا ہے ہمارا کیا ہے ہمارے شیئر بازار کو انہوں نے امریکہ کے شیئر بازار سے جوڑ دیا ہے گلوبلائیزیشن کے نام پر اگر امریکہ کا شیئر مارکٹ کریش کرتا ہے تو بھارت میں کریش کرتا ہے ہمارے دیش کے کوموڈٹیز مارکٹ کو امریکہ کے سٹھا بازار سے جوڑ دیا ہے ہمارے کومیڑیٹیز مارکٹ کو ان کے سٹھا بازار سے جوڑ دیا تو ہر جگہ ہمارا ان کا لنک کر دیا مندمران سنگھ سرکار میں جب امریکہ ڈوبے گا تو یہ سب ڈوب جائے گا پھر بھارت کا کیا ہوگا وہ چنٹہ کیا ابھی تھوڑے دن پہلے امریکہ کے ڈوب نے کھی ہی کچھ کچھ سیمٹمز جو دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے ایک سیمٹم ہے آپ حیران ہو جائیں گے یہ سن کر میرے پاس مرے لیپ ٹاپ میں ابھی ساڑھے چار سو ڈاکومنٹس ہیں ایسے جو یہ بتاتے ہیں کہ برٹ ریٹ سینٹر کی دونوں ٹاور جارج بش نے توڑوائی وہ آتنکوادیوں نے نہیں توڑی جارج بش کے آدیش پر ٹاور توڑے گئے نورت اور ساؤڈ ٹاور جو برٹ ریٹ سینٹر کے ٹوٹے 11 سکمبر 2001 کو ان دونوں ٹاورز کو جارج بش کے آدیش پر بم لگا کے اڑایا گیا آپ کو سب کو یاد ہے ٹاور کیسے ٹوٹے تھے ایسے کریں ایسی بیٹھے نا اگر ہوای جاز ہٹ کرتا ہے کسی ٹاور میں تو ٹاور کو لیفٹ اور رائٹ ٹوٹنا چاہیے یا تو ہوای جاز آ رہا ہے جس دشاں سے اس دشاں میں ٹوٹ کے گرنا چاہیے یا تو جس دشاں میں جا رہا ہے اُدھر ٹوٹ کے گرنا چاہیے میں ویجیان کا ویدیارتی ہوں ویجیان کا ستر کہتا ہے کہ اگر ہوای جاز کی گتی بہت تیج ہو تو ٹاور اسی طرف ٹوٹے گی جدر سے ہوای جہاں جایا اور اگر گتی کم ہے تو ٹاور اس کے اُلٹی دشاں میں ٹوٹے گی دونوں ہی طرف ٹاور نہیں ٹوٹی وہ ایسے کر کے بیٹھتی چلے اور ایک سو دس منجل کی ٹاور دو ٹاور آٹھ دشاں لب چار سیکنڈ میں ہی ٹوٹ گئی آٹھ دشاں لب چار سیکنڈ میں ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے ایک سیکنڈ میں دس منجل ٹوٹ گئی ایک سیکنڈ میں دس منجل ٹوٹ گئی اور وہ منجل ٹوٹ گئی جس کو بنانے والے انجینئر کا کہنا ہے کہ اگر پانچ ہوای جاج بھی سٹرائک کرے تو ٹاور نہیں ٹوٹے گئے نورتھ ٹاور اور ساؤتھ ٹاور کو اتنا سٹیل فریم بنایا گیا تھا کہ ایک ساتھ پانچ ہوای جاج بھی ٹک کر مارے تو نہیں ٹوٹے اور سامنے روپ سے آپ سوچئے ہوای جاج اگر کسی بیلڈنگ کو ہٹ کرے گا تو اس میں آگ لگے گی سب سے پڑ اور وہ آگ کئی دنوں تک جلے گی کیونکہ ہوای جاج کا جو ہیدن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جولنشیل ہوتا ہے تو نورتھ اور ساؤتھ ٹاور میں آگ لگنی چاہیے آٹھ دس دن جلنی چاہیے لیکن آگ نہیں لگی بلکل دھول کی طرح سے وہ بیٹھتا چلے یہ کیسے ہوا یہ ایسے ہوا کہ ٹاور کے اندر 110 مالے میں چار چار بم لگائے ہوئے ہر ایک منجل آپ جانتے ہیں کہ جب بیلڈنگ بنائی جاتی ہے تو جوائنٹس ہوتے نائنٹی ڈگری کے جوائنٹس ہوتے ایسے تو ہر ایک جوائنٹ پر ایک ایک بم لگایا ایک مالے میں ایک منجل میں چار جوائنٹس ہوتے منیموم کارنرز پر ایک ایک بم لگا کے چار پھر ایک سو دس تو چار سو چالیس پھر دوسری بیلڈنگ میں چار سو چالیس آٹھ سو اسی بم لگا دیئے اور ایک مدر بم کے ساتھ ان کو جوڑ دیا مدر بم کو چورانوے میں منجل پر رکھ دیا نائنٹی پورتھ فلو اور جب ہوای جہاز نزدیک آیا تو ہوای جہاز اور ٹاور کے بیچ میں پانچ سو میٹر کا ڈسٹنس تھا اسی سمیں وہ ٹرگر دوا دیا اور ٹاور ڈھہتے ہوئے نیچے چلے جہاز نے ہٹ بھی نہیں کیا اس کے پہلے کے پی اس جہاز کو اڑانے والا جو پائلٹ آفیسر ہے اس کا انٹرویو میرے لیف ٹاپ تھا اس نے انٹرویو کیا پائلٹ آفیسر میں اور وہ کہتا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کو میں ڈریل پر تھا ڈریل مانے یو دبیاس وہ یو دبیاس پہ تھا تو اچانک سے سبھے آٹھ بجے سبھے 6 سے 9 بجے تک اس کا یو دبیاس چل رہا تھا سبھے آٹھ بجے اس کو ایئر ٹرافک کنٹرولر کا سیگنل آیا ایٹی سی سیگنل کہ اپنے پلین کو ورڈ ریٹ سینٹر کے پاس لے کے چاہو تو وہ آرڈر فالو کیا ورڈ ریٹ سینٹر کے پاس لے گیا پھر اس کو آرڈر آیا کہ بلکل نزدیک لگا کے ڈائیو کرو اور دوسری دشاہ میں پلین نکال پہ لے جو تو وہ لے کے آیا اور ڈائیو کر کے ایسے لے گیا اتنے بیچ میں فوٹوگرامز کھیچ لیے گئے اور ٹرک فوٹوگرامز سے جوڑ کے آپ کو دکھا دیا کہ پلین نے ہٹ کر دیا پائلٹ آفیسر کہتا ہے کہ کوئی پلین ہٹ نہیں ہوا پھر اس کو ہم نے پوچھا کہ جورج بوش بوت پہ ہے کہ چار ہوای جہا جہا پرن ہوئے تھے اس نے کہا ایک بھی جہا جہا پرن نہیں ہوا تو کہاں ہیں وہ سب تو اس نے کہا کھڑے ہوئے ہیں واشنگ اٹر ڈی سی کے ہوای ایک دیپر دیکھتے ہو جائے ہمارے پاس تین ہوای جہا 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 پھر اس کو پوچھا گئے تھا کہ جب تم اڑ رہے تھے تین گھنٹے تمہاری ڈریل چل رہی تھی اگر ہوای جہا جہا پرن ہوتے تو کیا ہوتا مانگو تو اس نے کہا کہ ہم کو انسٹرکشنز ہے کہ انوانٹڈ پلین ہمارے نزدیک آئے تو ہم اس کو ہٹ کر کے گرا دیتے اب امریکہ کی سرکار بولتی ہے کہ ہوای اٹے سے جہا 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 پرن کیے گئے دو گھنٹے تک وہ چکر لگاتے رہے اور یہ ڈریل والے ہوای جاج نے کسی کو ہٹ نہیں کیا یہ ہو سکتا وہ کہتا ہے کہ ہمارے جہا جہا جہاں اگر چڑیا بھی آ جائے تو اس کو ہم ہٹ کر کے گرا دیتے جہا جہا جہاں تو پڑی چیز تو آلٹیمنٹلی اس کو جب پوچھا کہ تم کو یہ کیا لگتا ہے کہ یہ سب ناٹک کیا اس نے کہا یس کیوں تو وہ پائلٹ آفیسر کہتا ہے کہ ہمارا جو راشت پتی ہے یہ پچھلے دو سو سال میں سب سے مکار اور جھوٹا ہے یہ امریکن پبلک کہہ رہے گا کہ جورج بوش پچھلے دو سو سال کے امریکہ کے اتحاس میں سب سے مکار اور جھوٹا آدمی ہے جو راشوکت ہی میں ہے پھر سی این این نے اس انٹرویو پر دکھا ہے امریکن پارلیمنٹ میں ہلگا ماں ہو گئے اس بچارے پائلٹ رفیزر کی نوکری چلی گئی لیکن اب مکس اینکل پلے کے امریکہ میں گھوم رہا ہے اور جورج بوش کی اصلیت سب کو بتا ہے سی این این سے ہم نے وہ انٹرویو لے لیا میرے لیپ ٹاپ میں ہے اور اس سے بھی زیادہ مجھے کی بات نورت اور ساوٹ ٹاور جو تھوڑے انہوں نے سویرے ساڑے آٹھ بجے شام کو ساڑے چار بجے ایک اور ٹاور تھوڑا تیسرا اس کا نام تھا بیلڈنگ نمبر سیبن وہ سیتالیس منجل کا تھا اس کو امریکہ کی سرکار نے آرڈر دیکھے توڑوایا اس میں بھی بم لگا کے اس کو بلاسٹ کیا گیا جب وہ ٹاور ٹوٹا بیلڈنگ نمبر سیبن تو اس کا جو مالک ہے اس کا نام ہے سیلور اسٹین لیری سیلور اسٹین اس مالک کو اکھوار والوں نے گھیر لیا اور کہا کہ آپ کا بیلڈنگ ٹوٹ گیا شام کو ساڑے چار بجے تو اس نے کہا ہاں وہ ٹوٹنے والا تھا کیونکہ گورنمنٹ آف امریکہ نے مجھے ایسا بولا کہ اس کو ٹوڑنا ہے تو آپ کا تو بہت نقصان ہوا تو لیری سیلور اسٹین کہتا اپنے انٹریو میں میرا کچھ نقصان نہیں ہوا میری بیلڈنگ جو ٹوٹی وہ دو ارب ڈالر کی تھی اور جورج بوش سرکار نے مجھے سات ارب ڈالر کا کمپنسیشن دیا سیون بلیئر ڈالر تو اس کو پوچھا گیا پانچ ارب ڈالر جیادہ کیوں ملا تو کہتا کی مم چپ رہنے کے لیے پانچ ارب ڈالر مجھے ملا تو اس کو پوچھا گیا تم چپ کیوں نہیں رہتے اس نے کہا جیادہ دن چپ نہیں رہ سکتا ایک میں ایک دن تو یہ سچ بتا نہیں پہتا اب لیری سیلور اسٹین کے سامنے جب جورج بوش کو کھڑا کیا گیا تو جورج بوش کی ہما خراب رہاں ڈالر نے کیا کیا میری سیلور اسٹین کا انٹرویو چانتا تھا اسی بھی جورج بوش کو پھول لگایا اب آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں جورج بوش ایک ہی واقعی بولتا تھا ای ڈو نوٹ لوں ڈو نوٹ لوں ڈو نوٹ لوں اور سیلور اسٹین کیا تھا یاس ہی ڈانی نوز ہی ڈانی نوز وہ ہی اکیلہ جانتا ہے کیا ہے اور سچ کیا تھا سچ یہ ہے کہ ٹاؤر دونوں توڑے 11 ستمبر کو اور 6 ستمبر کو ان کو بیچ دیا امریکہ کی سرکار نے سعودی عرب کے ایک شیخ سعودی عرب کے شیخ نے دونوں ٹاور کا بھیما کرا لیا جاپان کی کمپنی سے تو مر گیا اس میں جاپان کیونکہ بھیما تھا 150 ارب ڈالر کا ٹاور ٹوٹے تو جاپان کی کمپنی کو بھیما کا پیسہ دینا پڑا 150 ارب ڈالر ان کا چلا گیا ایسے ہی جاپان کو امریکہ نے پہلے پیٹا تھا 1945 میں دو ایٹم بم گراتے اب پیٹ دیا یہ بیما کرا امریکہ کا ایک ڈالر بھی خرچ نہیں ہوا اور پھر آپ بولیں کہ جی اس میں آدمی مرے 3000 لوگ مرے ان کی لسٹ ہے اس لسٹ کو جب کروس ویریفائی کیا گیا تو پتا چلا کہ وہ سب کے سب 3000 لوگ نون امریکن تھے اس میں ایک بھی اوریزنل امریکن نہیں ہے جو مرے ہندوستانی مرے پاکستانی مرے بانگلہ دیشی ملے فلیپینس والے مرے انڈونیشیا کے مرے ڈھائیلینڈ کے لوگ مرے میکسکو کے لوگ مرے امریکہ کا ایک بھی نہیں مرے اور امریکہ کی سرکار نے ایک کمیشن بنایا تھا جو مرے ہوئے لوگ ہیں نا ان کو معافضہ دینے کے لئے اس کمیشن کے چیئرمن کو ہم لوگوں نے ایک کانٹیکٹ کیا اور اس کو کہا کہ یہ جو معافضہ پاٹا ہوئے حساب کیا تو انہوں نے کہا اگر امریکن مرتا تو اس کا معافضہ سو گناہ جادہ ہے اور نون امریکن مرتا اس لئے کم دینا ہوگا کیونکہ نون امریکنز سٹیزن نہیں ہوتے تو امریکنز مرے کیوں نہیں اس درگٹنا میں تو پتا چلا کہ امریکنز لوگوں کو چھٹی پہ دے نہیں آنا آج اور جو امریکنز چھٹی پہ تھے اس دن وہ نیچے گھوم رہے تھے مرٹرینڈ سینٹر کے آس پاس تو انہوں نے توپر کو گلتے ہوئے دیکھا ایسے انیس لوگوں کے میرے پاس انٹرویو ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم نے توپر میں پلین ہٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے بم بلاسٹ کی آواز سنی اور توپر ایسے ڈہتا چاہے تو آپ بولیں گے یہ سب امریکنز نے کیوں کیا لوٹنے کے لیے افغانستان کو اس لیے افغانستان کو کیسے لوٹنے کے لیے افغانستان ایشیا میں ابھی پہلا اور اکیلا ایسا دیش ہے جہاں اس سمیں سب سے زیادہ گیس نیچورل گیس افغانستان جو سوکھا ساکھا دکھتا ہے نا وہ جمین میں بہت گیس ہے وہ گیس امریکہ کو چاہیے بینہ پیسے تو یہ تب ہی سمب ہے جب افغانستان پر امریکہ کا قبجہ ہو اور افغانستان پر قبجہ کرنے کے لیے افغانستان پر حملہ کرنا پڑے گا حملہ کرنے کے لیے کوئی تو ناٹک بنانا پڑے گا تو وہ ناٹک بنائے آ کے دیکھو افغانی آتنکوانیوں نے ہمارے ٹاور گرائے ہم نے اس کے بدلے میں ان کے دیش پر حملہ کر کے قبجہ کرنے مانے جو دیش اپنے جندہ رہنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے آپ سمجھ لو اس کی نیو کتنی کمزور ہو چکی ہے میں مانتا ہوں بھارت اس سے بہتر استطیق میں ہے کہ بھارت کو دنیا سے ایسا جھوٹ نہیں بولنا پڑتا جندہ رہنے کے لیے امریکہ کی سرکارت کو اپنا دیش جندہ رکھنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑتا اب جورج بوش جب چناؤ ہار گیا امریکہ کا حصہ نہ جانتے ہیں وہ چناؤ ہار گیا بری طرح سے پہلی بار امریکہ کی سنسط کے اتحاس میں جورج بوش کی پارٹی مائنورٹی میں آئی ہے ریپبلکن پارٹی کو سب سے کم سیتے ہیں ابھی امریکہ دو سال کے بار جورج بوش بھی چلا جانے والا ہے اب جورج بوش نے پہلی بار سوکار کیا ہے کہ میں نے کچھ گلتی کی اور اس گلتی کا کھا میں آجا اس نے پھوڑ دیا ڈیویڈ رمز فیلڈ کے سر پر جو اس کا ڈیفنس مینسٹر تھا وہ کہتا یہ ساری یوجنہ رمز فیلڈ نے بنائی رمز فیلڈ ابھی نکل گیا وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا نہیں تھا یہ جورج بوش بھی شابل تھا اب رمز فیلڈ نے اس کی پول کھولنا شروع کیا ہے اور رمز فیلڈ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تو میں پریشان ہو گیا اس نے کہا کہ یہ جورج بوش کے پرسنل سوارت کا بھی ایک کارن ہے جورج بوش کی ایک کمپنی ہے آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانیں گے تو آشر ہوا سکتا ہے نئی جانیں گے تو آپ میں سے سکھی ہے اس کی ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے یونوک rotational جورج بوش کی کمپنی ہے اور اس کمپنی کے دوی پارٹنے ہیں جورج بوش اور اوسامہ بن لادی بوش اور اوسامہ بن لادی بزنس پارٹنے ہیں اور یونوکول کمپنی کی جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہے اس سمیں وہ جارج بوش کی اممہ ہے جس کا نام ہے باربارا بوش باربارا بوش میں نے جارج سینئر بوش کی پتنی اور آج کا جارج بوش اس کی ماں باربارا بوش کی لکھی ہوئی ایک کتاب میرے ہاتھ میں آئی ہے جس میں اس نے سب کہانی کھول کے بتائی ہے کہ انیس سو اکیان ویسے اسامہ بلنادر اور جارج بوش دونوں بزنس پارٹنر ہیں نائنٹیم نائنٹیون سے دنیا کو ارلو بنا رہے ہیں تو مجھے گالی دے میں تجھے گالی دے وہ ایک کشتی ہوتی ہے نا جس کو کتنے نورا کشتی دو پہلوان آپس میں فکسنگ کر لیتے ہیں اور اترتے ہیں رنگ میں آخار میں تو تیہ کر لیتے ہیں تو مجھے پٹک مارنا پھر نہ تجھ کو پٹک ماروں گا پپلک تعلی بجائے گی ہم دونوں کا کام ہو جائے گا پیسے تجھے بھی ملے گے پیسے مجھے بھی ملے گے کشتی لڑنے کے لیے لیکن تو مجھے پٹک دینا میں تجھے پٹک دوں گا وہ سامہ بل لادن اور جارج بوش یہ ہی ہے وہ ایک لادن کو گالی دے گا لادن اس کو گالی دے گا پکلک دنیا کی دیکھے گی اوہ یہ تو ایک دوسرے کے کٹن دشمن ہے اندر کھانے دونوں ایک ہیں دونوں کا ساتھ میں دھنڈا ہے اور 1991 سے اور تیل بیچنے کا دھنڈا یہ دونوں ساتھ میں کرتے ہیں بوش اور لادن اور ان کی کمپنی کا نام ہے یونوکول جس میں 51% شیئر ہے بوش کا 49% ہے لادن لادن کا جو چھوٹا بھائی ہے نا یہ تو بل لادن ہے ایک ال لادن لادن کے نو بھائی ان میں سے اس سے چھوٹا ال لادن 11 ستمبر 2001 کو جارج بوش کے ساتھ لنچ پر تھا تین گھنٹے جس دن یہ ٹومر ٹوٹتے کا ناڈ مانے میں آپ سے بینمرتہ پورو یہ کہنے رہایا کہ امریکہ کوئی آتنگواد کے خلاف لڑائی نہیں لڑ رہا ہے امریکہ اپنے دیش کے سوارت کی پورتی کے لیے سارا کھیل اصلی آتنگوادی آپ جانتے ہیں پاکستان میں ہے اور اصلی آتنگوادیوں کا گڑ پاکستان ہے امریکہ کو بھی مانتا امریکہ کے دس ہزار سینک پاکستان میں ہے لیکن پاکستان کے ساتھ امریکہ وہ نہیں کر رہا ہے جو ایراک کے ساتھ کیا جو اکوانستان کے ساتھ ایراک میں تو کوئی ہتھیار نہیں ملا نکولیر باؤنگ پھر بھی اس کو دھست کر دیا پاکستان میں تو نکولیر باؤنگ ہے اور امریکہ اس کو دھست نہیں کرنا پروٹیکشن دے رہا ہے پیسے بھی دے رہا ہے ہتھیار بھی دے رہا ہے کیوں؟ کیونکہ پاکستان کا ایک ہی دیش ہے بھارت کو کمزور کرنا پاکستان کے راجنی تکا جو بھی پارٹیاں وہاں کام کرتی ایک ہی ان دیش ہے بھارت کو کمزور کرو بھارت کو کمزور کرو اور انیس سو باتر سے جب سے بھارت کے سینکو نے پاکستان کو توڑوایا بنگلہ دیش بنوایا تب سے پاکستان کے دل میں یہ فانس چوبی ہوئی ہے کہ بھارت کو توڑنا تو بھارت کو توڑنے کے لیے پاکستانی جو کچھ کرتے ہیں انکی ٹریننگ امریکہ کے سینک کرتے ہیں اور ان کو پیسہ امریکہ سے آتا ہے امریکہ سب سے بڑا ڈونر دیش ہے پاکستان کے لیے اور خود پرویز مشرف کہتا ہے کہ جتنا پیسہ میں نے امریکہ سے لیا ہے اتنا تو پچھلے پچاس سال کوئی پاکستانی پردان منتری لے نہیں پایا امریکہ سے وہ خود کہتا ہے پرویز مشرف ہے تو یہ یہ کھیل ہمیں سمجھنا چاہیے کھیل ہے پاکستان کو پیادے کی طرح سے آگے رکھو اور بھارت پہ بندوق چلاؤ یہ کھیل امریکہ کھیل رہا ہے اور امریکہ کیوں کھیل رہا ہے یہ کھیل امریکہ کو بھارت کا ایک راج جی چاہیے جس کا نام ہے جمہو کاشمیل اور امریکہ اس میں سینک اڈا بنانا چاہتا ہے اس کے لیے پاکستان کو سامنے رکھے جمہو کشمیل لینا چاہیے یہ ہے کہ امریکہ کی جو بھوش میں ہو سکنے والی راشترپتی ہے وہوڈ بی پریسیڈنٹ ہیلیری کلنٹن ابھی دھوڑے دن پہلے بھارت آئے اور ہمارے بھارت میں ایک ٹی بی چینل ہے جس کا نام ہے آج تک آج تک ٹی بی چینل میں ہیلیری کلنٹن کا انٹرویو لیا اور اس میں ایک ایسا سوال پوچھ لیا جو گلتی سے وہ سچ بول گئے گلتی سے کبھی کبھی آدمی جو ہے نا گلتی سے سچ بول گیا تک ہیلیری کلنٹن کو پوچھ لیا کہ امریکہ کی سرکار نے پچھلے پچاس سال میں جمہو کشمیل کے مددے پر ہمیشہ یونائٹیڈ نیشن میں بھارت کا ویروت کیا ہے پاکستان کو سپورٹ کیا کیوں آپ جانتے ہیں انیس سو باغن تریپن سے جنگلو کشمیر کا مددہ یونائٹیڈ نیشن میں اور ہمارے دیش کے پرطم پردھان پنتری پنڈ جوارلال نہرو کی مور خطا کے کارن وہاں ہے ورنہ وہ مددہ وہاں جانے کا کوئی کارن نہیں تھا بھارت کے سینکوں نے پاکستانیوں کو خدیڑ دیا تھا اور دو دن اور ملے ہوتے تو لاہور بھارت میں آجاتا ہمارے سینک وہاں تک تھے نہرو جی نے فالپو کا انٹرنیشنل لیزم دکھانے کے لیے اس ماملے میں پہلے ید بند کر آیا پھر اس کے بعد یونائٹیڈ نیشن میں لے گئے اسی دن سے امریکہ نے پکڑ کے رکھ لیا اس مددے کو تو امریکہ پچاس سال سے یونائٹیڈ نیشن میں بھارت کے ویروت میں اور پاکستان کے سپورٹ میں بھی ٹو کرتا رہا تو ہلیری کلنٹن کو یہ سوال پوچھا پربو چاولہ نے آخر اگر آپ کو جنگو کشمیر میں کیا انٹریسٹ ہے آپ کیوں پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں یونائٹیڈ نیشن میں اور بھارت کے خلاف بیٹو لائتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں ہمیں بھارت سے سمبند اچھے بنانے ہے دوستی بڑھانے ہیں دوسری جب جنگو کشمیر کا مددہ آتا یونائٹیڈ نیشن میں تو آپ امریکہ والے پاکستان کے ساتھ چلے جاتے ہیں تو ہلیری کلنٹن نے گلتی سے کہا کہ ہماری سنسد نے پرستاؤ پارید کیا ہے کہ جنگو کشمیر میں امریکہ کا سینک اڈا ہونا چاہیے تو پوچھا کب پرستاؤ پارید کیا تو اس نے کہا بہت پہلے کب 1989 تو پوچھ لیا اس سے کہ پرستاؤ کا نمبر تب تک اس کو سمجھ میں آگیا کہ کوئی گلتی ہو گئی ہے اس سے تب تک ہلیری کلنٹن کو پتہ نہیں اس نے کیا بہت دیا پھر اس نے کہا sorry sorry I am very sorry یہ معاملے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے میں نے صرف کانوں کانوں یسا سنا ہے میں وہ انٹرویو دیکھ رہا تھا میرے بہت دوست ہیں جو امریکہ میں کام کرتے ہیں اور کئی اچھی پوسٹ پر ہیں میں نے اسی رات کو ان کو ایمیل کیا میں نے کہا پتہ لگاؤ 1989 میں کون سا فرستاؤ پارید ہوا ہے امریکن پارلمنٹ میں جس میں جمہو کشمیر میں بچارے اپنے ہندوستانی جو وہاں رہتے ہیں محنت کر کر آکے انہوں نے لا دیا تو پرستاؤ سنکھیا ہے 657 1989 امریکن پارلمنٹ میں کانگریس میں ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے Republicans اور Democrats کہ آج نہیں تو کل جمہو کشمیر میں ہمیں صرف کڑڈا بنایا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت مہتپور جگہ ہے اگر ہمارا صرف کڑڈا جمہو کشمیر میں بنتا ہے تو ہم چین پہ بھی کنٹرول کریں گے پاکستان ہمارے کنٹرول میں رہے گا بھارت بھی کنٹرول تو جمہو کشمیر کی لڑائی پاکستان نہیں لڑ گا ہے امریکہ لڑ گا ہے اور آپ کو سنکر آشری ہوگا کہ جمہو کشمیر کو بھارت سے الگ کر دو یہ بات بولنے والے جمہو کشمیر کے نیتاؤں کو امریکہ کا دھن اور امریکہ کی سرکشاں دونوں مل رہے ہیں آپ کو معلوم ہیں یاسین ملک یاسین ملک کا جتنا انٹرویو ہندوستان میں نہیں آتا اس سے زیادہ امریکہ میں چھمتا ہے یاسین ملک کو شری نگر کی کسے گاؤں میں جھکام ہو جائے تو واشنگٹن پوسٹ کی نیوز بن جاتی ہے کہ اس کو بخار آ گیا ہے واشنگٹن پوسٹ کی نیوز ہے بھارت کا راشترپتی امریکہ کے دورے پہ جائے واشنگٹن پوسٹ کی خبر نہیں ہے یاسین ملک کو جمہو کسی ڈاؤں میں جھکام ہو گیا سردی ہو گئی بخار آ گیا یا پولیس نے سیکیورٹی میں کچھ لاپربائی کی ہے تو واشنگٹن پوسٹ کی ہیڈ لائنز ہیں چکر کیا ہے یاسین ملک کو یہاں کا میڈیا پوچھتا نہیں ہے امریکہ کے میڈیا میں آدھے آدھے پیچھ کے انٹرمیو چھپتے ہیں اس کے مطلب اس کے پیچھے امریکہ کی شہ ہے اور امریکہ کی شہ ہے آپ اس بات کو دھیان رکھئے اس لیے آتنگ وادی کبھی یاسین ملک پہ حملہ نہیں کرتے کیونکہ وہاں سے انسٹرکشن ہے جو بھی جمہو کشمیر میں رہنے والے نیتا الگ جمہو کشمیر کرو بھارت سے اس کی مان کرتے ہیں کسی پہ آج تک اٹیک نہیں ہوا اور مجھے سب سے زیادہ دکھ ہے کہ بھارت کی سرکار بھی سب سے زیادہ سرکشہ انہی کو دیتی ہے جو جمہو کشمیر کو بھارت سے الگ کرنے کی مانگ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارت سرکار کو بھی امریکہ سے آدیش نہیں ہے کیونکہ یہی ان کے پیادے ہیں تو آتنگ واد سے یہاں لڑائی چل رہی ہے اس لڑائیوں میں بھارت کو سابدان ہونے کی ضرورت ہے امریکہ آپ کے ساتھ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان آپ کے ساتھ کبھی ہونے والا نہیں ہے کیونکہ کتے کی پوچ بیس سال بھی پتھر پہ نیچے دباؤ تو ٹیڑڑی ہی نکل پہ سیدھی نہیں ہوتے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ابھی سینک راشترپتی ہے ہاں سینک آجائے تو بھی یہ ہی ہے ہماری نہیں سن رہا ہے ان کو کہہ رہا ہے تو ساجہ تنتر بنا دیا اب ساجے تنتر کی پہلی بیٹھ پاکستان جو بتائیں کیا کام اپنے ساجہ تنتر کو ان کے ساتھ شیئر کر آیا اور ان سے کہا کہ دیکھو سمجھو تا ایکسپریس میں بھمٹانٹ ہوا ہے پاکستانیوں کا ہاتھ ہے اس کے سبود ہیں بمبائی میں بھمٹاس ہوا ہے پاکستانیوں کا ہاتھ اس میں سبود ہیں یہ سبود دیئے پاکستان کی سرکار میں کہا اب یہ سب بھائی میں رکھو آگے بھائی تو مانون سکھ نے پتہ کیا شام کو شکایت کی جورج بوشتے کہ دیکھو پاکستان نہیں سن رہا یہ کچھ اس طرح کا کھیل ہے ان چودے پندرے کروڑ کے دیش کو ایک سو دس کروڑ کے دیش کا مالک سمال نہیں پا رہا ہے اور تیسرے آدمی کو شکایت کر رہا ہے کہ دیکھو اس کو ٹھیک کرو تو بانی طاقت نہیں یہ کانو میٹ میں کی اور امریکہ ہم گرہ ٹھیک کرو امریکہ ٹھیک کرنے والا ہے کیونکہ امریکہ کی شہسے ہی تو آگے پڑا ہے ایسی پریستی تھی ہمارے دیش میں پڑھیں تو آپ بولیں گے جی ہم کیا کریں آپ سب انتوستانیوں کو میں بھگت سنگھ کے جنب شدابلی برش پر ایک سند دیش کہنے بھگت سنگھ کے جنب شدابلی برش کا بہت نہیں ہے کارن اس کا کیا ہے وہ بیقتی بھگت سنگھ ہے پرتیخ ہو گیا پرتیخ کس بات کا بھارت میں شہادت کا بھارت میں قرآن تیبیر بھارت میں دیش بھکتی کا پرتیخ ہے کیونکہ 23 سال کی عمر میں جو آدمی فاسی چل جائے وہ تو سچ میں ہی ہو گئے بھگت سنگھ کے جنب شدابلی برش پر ہمیں من کے جیون سے سیکھ لینا ہے بھگت سنگھ بار بار کہتے ہیں کہ دیکھو آزادی بھارت کی ملے ہو تو ٹھیک ہے آزادی کے بعد بھارت کیسا ہو وہ زیادہ بہت ابھی 28 ستمبر 2007 بھارت دیش کی سرکا جو ساٹھ سال سے سو رہی تھی تھوڑی ابھی جگی کیا جگی ہے بھگت سنگھ کی جو ڈائیری ہے اس کو سرکار ابھی پبلش کرنے جائے جو آج تک ابھی پبلش نہیں کی آپ جاندے وہاں میں بھگت سنگھ بھی ڈائیری کے بند ہیں جو بین اویر کے آپ سے دیکھے اس پر وہ کہتے ہیں کہ آزادی مل جائے وہی تک نہیں ہے اس کے آگے کی بات آگے کی بات کروں بہنے بھارت آگے کیا ہوگا آزادی کے بعد اس پر بات کریں تو کون سے راستے پر جائے گا بھارت پونجیواتی راستے پر جس پر امریکہ اور ایڈیو کے دشتر ہیں یا کوئی دوسرے راستے پر یا اپنے راستے پر